کسی سہر کے تنگلیوں کے بیچ ایک تالے اور چابی کی دکان ہوا کرتی تھی اس تالے اور چابی کی دکان میں کئی ساری تالے اور چابیاں بکتی تھی لوگ وہاں تالے اور چابی لینے آیا تو کرتی ہی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کی چابی گم ہو جاتی تھی تو وہاں اپنے دوسری چابی بنوانے بھی آیا کرتے تھے اور جب کبھی ایسا نہ ہو پاتا تو ایک ہتھوڑا بھی وہاں رہا کرتا تھا جس سے تالے کو توڑنے میں کام آتا تھا ہتھوڑا اکثر سوچا کرتا تھا یہ ننڈی سی چاپی بھلا اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ چھٹکیوں میں تالے کو کھول دیتی ہے اور میں اتنا بھاری بھر کم ہو کر بھی کئی بار زوروں سے پرخار کرنے کے بعد تالے کو کھول نہیں پاتا بلکہ تالہ ٹوٹ جاتا ہے یہ سوال اکثر ہتھوڑے کے من میں چلتا رہتا تھا اور وہ پریشان رہتا تھا ایک دن دکان بند ہونے کے بعد ہتھوڑے سے رہا نہیں گیا اور وہ ننڈی چاپی کے پاس گیا اور پوچھا اے ننڈی چاپی بتا تجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تو اتنی آسانی سے چھٹکیوں میں کسی بھی تالے کو کھول دیتی ہو جبکہ میں اتنا بھاری بھر کم ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کر پاتا مجھے تالے کو کھولنے کے لیے اس پر زوردار پرہا کرنا پڑتا ہے تب وہ جا کر کہیں کھلتا ہے بلکہ ٹوٹ ہی جاتا ہے تمننی سی چاپی مسکرا کر تالے سے کہتی ہے میں تالے کو کھولنے کے لیے اس کے دل میں اترتی ہوں اور اس کے دل میں اتر کے اپنے بات کو کہتی ہوں اور یہ بات اس کے من میں جاتا ہے اور وہ میری بات مان لیتا ہے اور پریم پور وقت وہ تالہ خود و خود کھل جاتا ہے جبکہ تم تالے کو کھولنے کے لیے اس کے من کے خلاف اس پر زوردار پرہار کرتے ہو اور اسے توڑ دیتے ہو کیونکہ تم اس کے من کے ورود کام کرتے ہو اور اس کی گنوطہ خو جاتی ہے جبکہ میں تالے کو کھولتی ہوں تو اس کی گنوطہ اور اپیوگتہ دونوں برقرار رہتی ہیں ہتھوڑے کو ننی چابی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے دوستو ہم سب کے زندگی میں بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم کسی سے کام کچھ لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر اپنا بل کا پریوک کرتے ہیں ہمارے بل کے پریوک کرنے سے وہ ہمارا کام تو کر دیتا ہے لیکن ایسا کرنے سے اس کی گنوطہ خو جاتی ہے ہمیں ہمیشہ چاری کی طرح لوگ ہوئے دل تک بات پہنچانی چاہیے اس سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا آسانی سے اور اس کی گنوطہ بھی برقرار رہے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میری یہ چھوٹی سی کہانی اچھی لگی ہوگی اگر آپ ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں تھائنگ یو